موسیقی آسکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نمیف نیوز اچھا ایک بات بتائیے دوسرے دیش غریبی دور کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں یہی نہ روزگار کو بڑھاوا دیتے ہیں پرتی وکتی آئے میں بھی بڑھتری کرتے ہیں سکشہ ویوستہ میں صدھار کرتے ہیں انفرسٹرکچر کو بڑھاوا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اس سمیں چین غریبی کو دور کرنے کا جو ترقیب کھوج نکالا ہے شاید ہوتے لوگ واقف ہوں گے یقین کیجئے اس ترقیب کو جاننے کے بعد آپ بھی کہیں گے میری اس خبر میں آپ جانیں گے چین کا حیران کر دینے والے اس طریقے کے بارے میں جسے وہ اپنے دیش کی غریبی کو دور کر رہا ہے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے غریبی کسی بھی دیش کے لیے ایک دیمک کی طرح ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے اس دیش کی آدھار سنوچنا کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے ہر دیش کی پہلی پراتھ مکتہ ہوتی ہے غریبی کو پوری طرح سے سماپت کر کے دیش کے وکاس میں ایک لہر کیا ستھاپنا کرنا لیکن چین نے غریبی دور کرنے کا جو طریقہ اپنایا ہے اس کی چرچہ اب تیز ہونے لگی ہے بتا دیں کہ چین کے اس حیرت انگیز کارنامے سے اب چین میں لگزری برانٹس بنانے اور بکری کرنے والی بڑی کمپنیوں پر خطرہ منڑا رہا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا اور اس کے پیچھے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ چین کا غریبی دور کرنے والا کارنامہ ہے اور اس کے ذمہ دار بھی خود چینی راشت پتی شی جنگ پنگ ہی ہے شی جنگ پنگ چین سے غریبی کو دور کرنے کے لیے کومن پروسپریٹیو پروگرام کی نیتی کے تحت کام کر رہے ہیں اب دیکھئے اس پروگرام کے تحت کس طرح کا کام چین میں چل رہا ہے موجودہ آرثی کا سمانتہ کو دور کرنے کی کوشش امیر اور غریب کے بیچ کی کھائی کو کم کرنے کا پلان ہے چین سے ایک سماج وادی ویچار کے طور پر پر پرموٹ کر رہا ہے جس کا لکش سمپتی اور پیسوں کو لوگوں کے بیچ باٹنا ہے چین اس کے لیے زیادہ آئے والے سنسطھانوں کو پریریت کر رہا ہے بڑی کمپنیوں پر کئی آرثیق پرتیبند بھی لگائے ہیں بڑی کمپنیوں پر کارروائی تک کیے جا چکے ہیں جنپنگ کے اس نیتی کا چینی کمپنیاں ویروت کر رہی ہیں جنپنگ کا ماننا ہے کہ اس سے غریبی دور کیا جا سکتا ہے تو دیکھا آپ نے چین کس طرح سے غریبی کو دور کرنے کے چکر میں بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے مصیبت بن چکا ہے اب دیکھئے اس کارنامے کو لے کر چین کا کیا کچھ کہنا ہے ہم زیادہ آئے والے لوگوں اور سنسطانوں کو پریریت کر رہے ہیں کہ وہ سماج سے کما رہے ہیں تو اسے واپس بھی لوٹائے اس سے سماج میں امیر غریب کی کھائی کم ہوگی اور آئے اور سمپتی کا بٹوارہ سماج کے سبھی طبقوں میں ہوگا یہاں آپ کو بتا دیں کہ چین کی نیتی کوئی نئی نہیں ہے پچاس کے دشک میں بھی ماؤت سے تنگ نے بھی سب سے پہلے کومن پروسپریٹی کے وچار پر کام کرنا شروع کیا تھا لیکن کچھ زیادہ اثر دیکھنے کو نہیں ملا تھا اب اسی ترقیب پر شی جنگ پنگ کام کرنا شروع کر دیئے ہیں اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار چین اس طرح کے پروگرام پر کام کیوں کر رہا ہے چلیے اس کے بارے میں بھی سمجھاتے ہیں چین سانسکرٹی کرانتی نام سے ایک پروگرام چلا رہا تھا اس پروگرام کے تحت ارثہ ووستہ میں رفتار دینا تھا اس کے لئے چین نے طرح طرح کے بدلاؤ بھی کیے تھے بدلاؤ کی وجہ سے چین کی ارثہ ووستہ میں تھوڑا صدھار ہوا لیکن ساتھی ساتھ امیر غریب کے بیچ کھائی بھی بڑھتی گئی جس وجہ سے چین کا سماجک تانہ بانہ گڑھ بڑھ ہونے لگا جس کے بعد چین کو پروسپریٹی پروگرام کو اپنانا پڑا بتا دیں کہ چین کا راجپتی شی جنگ پنگ نے حال ہی میں اپنے دیش سے غریبی کو پوری طرح ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا بتا دیں کہ چین میں ستر کے دشک میں شروع ہوئے آرثک صدھاروں کے بعد کروڑوں لوگ غریبی کی ریکھا سے اوپر آنے میں سفل رہے حالیکہ 2011 میں بھی چین کے گرامیڑ شتروں میں 4.33 کروڑوں لوگ غریبی ریکھا سے نیچے جیون یاپن کر رہے تھے آپ کو یہاں بتا دیں کہ چین میں بھارت سے زیادہ آرثی کا سمانتہ ہے چلیے آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں چین میں آرثی کا سمانتہ 38.5 پرتیشت بھارت میں آرثی کا سمانتہ 35.7 پرتیشت جاپان میں آرثی کا سمانتہ 32.9 پرتیشت انڈونیشیا میں آرثی کا سمانتہ 37.8 پرتیشت کناڈا میں آرثی کا سمانتہ 33.3 پرتیشت امریکہ میں آرثی کا سمانتہ 41.1 پرتیشت براجیل میں آرثی کا سمانتہ 53.9 پرتیشت روس میں آرثی کا سمانتہ 37.5 پرتیشت آسٹریلیا میں آرثی کا سمانتہ 34.4 پرتیشت پاکستان میں آرثی کا سمانتہ 35.5 پرتشت بتا دیں کہ یہ ریپورٹ گینی انڈیکس انکم ڈسٹریبیوشن نے جاری کی ہے گینی انڈیکس کا ماننا ہے کہ جتنی ویلیو جتنی زیادہ ہوگی امیر اور غریب کی آئے میں انتر اتنی ہی زیادہ ہوگی آپ دیکھئے چین کے ٹارگٹ لسٹ میں کون کون سی کمپنی ہے اور کن کن کمپنیوں کو وہ ٹارگٹ بھی کر رہا ہے سوشل میڈیا کمپنی فائنینشل ٹیکنالوجی کمپنی پرائیویٹ سکول اور ایڈکیشنل کمپنی گیمنگ کمپنی ویدیشوں میں شیئر بازار میں لسٹ ہو رہی کمپنی کلاوڈ کمپیوٹنگ فارمز ڈیٹا پروسس کرنے والی کمپنی آن لائن رینٹل اور انشورنس کمپنی کاسمیٹک اور فوڈ برانڈ اب سوال یہ اڑتا ہے کہ اگر چین اپنے دیش کی غریبی دور کرنے کے لیے اس طرح کا قدم اٹھا رہا ہے تو اس دنیا میں کیسے خطرہ من رہا سکتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ چین کے اس قدم کی وجہ سے لوگوں کو اب اپنا انکم تک چھپانا پڑ رہا ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ان مہتفوں پوائنٹس کو دھیان سے دیکھئے لگزری آئٹم بنانے والے کمپنیوں پر برا اثر پڑ رہا ہے لوگ اپنی انکم کو چھپانے کے لیے نئے نئے ترقیب اپنا رہے ہیں لگزری برانڈ کے پروڈکٹ کے بجائے سستے پروڈکٹ خرید رہے ہیں چین پچاس فزدی لگزری سامان استعمال کرنے والا دیش ہے تو چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلے کہ چین کی سرکاری کمپنیوں پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے لیے ان میں سرکاری نیویش کر رہی ہے تاکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور مہتپن پدوں پر سرکاری لوگ نیوکت کیے جا سکے اس سے کمپنیوں کی سویتتہ پر خطرہ پیدا ہو رہا ہے وہیں ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ چینی سرکار کا نیا طریقہ ہے جسے وہ دیش میں ٹریڈ اور سوسائٹی پر زیادہ کنٹرول کر سکے گی بہرحال غریبی دور کرنے کے لیے شریف جنگپنگ کے اس کارنامے پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا موسیقی موسیقی